بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیر نہیں کرتی فٹا فٹ بناتے ہیں تو یہ ہم نے لے لیا ہے میدہ اور اس کو چھان لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ گھی کے دو سے تین کرلیں کوئی مسئلہ نہیں ڈال دیا اس میں اور یہ ہم نے لیا ہے ایک دو چھٹکی میٹھا سوڈا ہے اور نمک ہے اس میں تھوڑی اجوائن مل گیا تو اجوائن لیا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑے سے پانی سے اچھی طرح سخت تب گوند لیں گے یہ دیکھیں ہماری ایسی یہ ڈو تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں بس نہ سخت ہے نہ بہت زیادہ نرم ہے ایک نورمل سا جو آٹا ہوتا ہے ویسی یہ ہماری تیار ہو چکی ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک اس طرح کی شاپنگ بینگ لینا ہے اگر آپ کے پر دوسرا نہیں ہے کچھ اور اس کو تو آپ نے اس کو اس میں ڈال کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں ایسے ہم نے اس میں ڈال کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے تین عدد آلو والی ہیں اور اب ہم ان کو میشک کی مدد سے میش کر لیں گے ایک ہاتھ سے میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں اور ایک ہاتھ سے کام کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں آپ تب تک میری چینل کو سبسکرائب کرنے تب تک میں اس کو میش کر رہی ہوں اچھے طریقے سے اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے گا سارے آلو اچھی طرح الحمدللہ سے میش ہو چکے ہیں یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے میش ہو گئے ہیں اب ہم نے جو لیا ہے مسالوں میں وہ ہے زیرہ پسا ہوا گرم مسالہ مرچ لیا ہے وہ حسب زائقہ آپ لے سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں سوکھا دھنیا پیسا ہوا اور نمک یہ ہم سارے اس میں شامل کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی کی مسالے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں جیسے ادھڑا مرچ ہو گئی یا پھر سوکھا دھنیا جو ثابت ہوتا ہے اس کو پیس کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں دھنیا اور کچھ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ جو ہے اب اس کو ہم مکس کریں گے یہ ہمارا مسالہ جو ہے علوم اللہ وہ تیار ہو چکا ہے اب آئیے بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ہمارا جو وہ ڈال تھی ہماری اس کو بھی آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم آگے کیا کریں گے نارمل سا ایک پیڑا بنانا ہے اس ڈال میں سے یہ دیکھیں پیڑا بنا لیا ہے اور اب ہم نے اس کو بیل لینا ہے روٹی کی شکل میں الحمدلللہ جی روٹی دیکھیں ہماری میدے کی ہے جو وہ بیل چک بیل چکی ہیں اور یہ دیکھیں بلکل پتلی سی ہے اور کافی بڑی ہے جیسے روٹی ہوتی ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم نے جو یہ عمیزہ بنایا تھا علوم کا وہ ہم اس کو اس کے اوپر ایسے کر کے کانٹے سے اس کو یوں پھیلا دیں گے ٹھیک ہے اس کو پھیلانا تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن ایسا اتنا بڑا مشکل کام بھی نہیں ہے ہو جائے گا تو بس تھوڑا سا مشکل لگے گا آپ کو اس کے اوپر ایسے پھیلا دینا ہے ہم نے ہر طرف پھیلا دینا ہے ٹھیک ہے ایسے کناروں کی طرف بھی لگانا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے روٹی جو ہے وہ ہم نے بیل لی ہے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر جو ہے یہ کناروں تک ہم نے اس کو لگا لیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کناروں تک لگا لیا ہے اب کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو ایسے فول کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے اس کو فول کرتے ہوئے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو فول کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے وہ تسانی سے ایسے فول ہو جائے گا یہ رول بن جائے گا اس کا یہ لیکن یہ جو لاسٹ والا اس کا ہے حصہ اس پہ ہم نے یہ جو ہم نے گھول تیار کیا تھا بلکل پتلا سا اس کو ہم نے اس پہ ایسے کر کے لگانا ہے تھوڑا سا تاکہ یہ چھپک جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بند گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو کنارے ہیں اس کے ان کو اس طرح ایسے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں دونوں سائدوں سے ہم نے اس کو بند کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ چھوڑی سے اس کے اس طرح جو ہے وہ سلائسز ایسے کٹ لینے ہیں ایسے ٹھیک ہے یہ سلائسز کٹ گئے اب کیا کرنا ہے اب ہم نے ان کو اٹھا کر اور ایسے جو ہے اس کو گول شیپ میں لے آنا ہے یہ دیکھیں یہ ان سب کو ہم نے اس طرح کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کی گول گول شیپ تیار کر لینا ہے ایسے کر کے یہ ہاتھ سے کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ جب چھوڑی سے کٹتا ہے تو یہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے چپک جاتا ہے آپ اس میں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ایسے ہاتھ سے اس کی گول گول سی شیپ بنا لینی ہے ٹھیک ہے اور پھر کیا کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں آئیل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تو یہ اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اب میں کیا کرنا ہے یہ پتلا سا جو گھول ہم نے تیار کیا تھا اس میں جو پین ویل ہیں اس طرح اس کو ایسے ڈبونا ہے اور اس طرح گھول میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل پتلا ہونا چاہیے اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے اور سلیم کو ہلکا رکھنا ہے کیونکہ اس کی دو جو ہے وہ بلکل سموٹوں کی دو کی طرح ہے ہلکی اس میں ڈال دی آنچ میں میمانو کچھ نہیں آئیں گی تو اچھے لگیں گے تب پوچھیں گے کیا ہے اور کیسے بنا ہے بچوں کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں آپ نے ان کو گولڈن پراؤن کرنا ہے الحمدللہ مزیدار سے پینویل تیار ہو چکے ہیں بلکل ایسے رکھتا ہے جیسے گلاب کے پھول ہیں خستہ ہیں بہت دیکھئے آواز سنیے اور بہت مزے کی ہیں جلدی سے بنایئے کمنٹس کیجئے اور ابھی تک چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا